اسلام علیکم دوستو دوستو افغانستان نصف صدی سے بدحالی اور تنازیات کا شکار رہا ہے پر اس کے باوجود اس نے میگا پروڈیکٹس پر کوششوں کا آغاز کر دیا ہے اپنی ہنگامہ خیز تاریخ کے باوجود افغانستان اپنے پہلے بڑے منصوبے کوش ٹپا کنال کو پورا کرنے کے در پہ ہے ہمارے لیے سبق آمیز بات یہ ہے کہ یہ قدم وہ بغیر کسی بیرونی مدد اور انجنیرنگ کی رہنمائی کے کر رہا ہے کوش ٹپا کنال خود انسانوں کا بنائے ہوا ایک دریا کی طرح ہے جو افغانستان کے شمالی علاقوں میں دو سو پچاسی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے ایمو دریا ریور جسے اردو میں دریائے جہوں کہتے ہیں سے یہ نکلتا ہے اور بلک پرومیننس سے شروع ہوتا ہے اور جیوسن اور فریاب صوبوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے یہ نہر مکمل ہونے پر دنیا کی سب سے طویل اور چوڑی اپاشی کے نہروں میں سے ایک بن سکتی ہے جس کی چوڑائی ایک سو باون میٹر اور گہرائی آٹھ اشاریا پانچ میٹر تک ہے ملک میں انتہائی پانی اور خوراک کی قلت تیسی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود افغانستان اس منصوبے میں کامیاب ہوا ہے نہر تقریباً آدھی سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بقیہ حصے کو تیزی سے تیار کیا جا رہا ہے پڑوسی ملک کو خدشات ہیں کہ یہ نہر پانی کی تقسیم پر اثر انداز ہو سکتی ہے پر افغانستان نے اس بات کی یقین دھانی کرائی ہے کہ ایسے نتائج پر آمد نہیں ہوں گے دوستو کوش ٹپا کنال کی اہمیت شمالی افغانستان کے خوش کی لاکھوں کے لیے بہت اہم ثابت ہوگی یہ دس لاکھ سے زیادہ افغانوں کو پانی کی فرامی کے ساتھ ساتھ پچپن ہزار ہیکٹر زمین کی کاشت میں بھی حصہ ڈالے گی جس میں اناج، گندم اور دیگر خانے کی پیداوار پر بھرپور توجہ دی جائے گی دوہزار اٹھائیس تک افغانستان کمیشن ہے کہ وہ گندم کا ایکسپورٹر بھی بن جائے مارچ دوہزار بائیس سے شروع ہونے والے اس منصوبے کو تین مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں پہلے دو مرحلے نہر کی اصل خدای کریں گے جبکہ تیسرا مرحلہ پانی کی اپاشی کے نظام کے لیے بچ ہے اس منصوبے کا انتظام افغانی نیشنل ڈیویلپنٹ کورپریشن کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے فنڈنگ حکومتی ٹیکس سے لیا جا رہا ہے منصوبے کی ابتدائی لاغت کا تخمینہ پانچ سو میلین ڈالر تھا پر ضرورت کے تحت ایک سو میلین ڈالر کا اضافہ بھی شامل کیا گیا ہے دوستو ایشین میڈیا نے کوش ٹیپا کنال کی تعمیراتی طریقوں پر تنقید کی پر اس کے باوجود بعد میں مکمل تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور منگڑت ہیں حکومت نے مکمل زمینی سروے اور مٹی کی ریسرچ کی بنیاد پر اس منصوبے کو لانچ کیا تھا یہ کوئی بے ترتیب کوشش نہیں تھی یہ بہت احتیاط سے ترتیب دیا گیا قدم تھا دوستو اس منصوبے نے شروعاتی ایک سو آٹھ کلومیٹر کے مرحلے میں ایک سو چودہ الگ الگ حصوں میں دو سو ٹھیکے داروں کو شامل کیا اور تقریباً سات ہزار پیشاور افراد ہال ٹرک اور خدای کرنے والے ٹرائیورز اور انجینئرز بھی اس منصوبے کا حصہ بنے اب دوسرا مرحلہ چل رہا ہے جو کہ ایک سو ستتر کلومیٹر پر محیط ہے انجینئرز اور سوپروائزرز کی منظوری کے بعد اب جب ہر مرحلے پورے ہوتے جائیں گے تو ہی ایک ترتیب سے اس منصوبے کو کمپلیٹ کیا جائے گا منصوبے کے آغاز میں چودہ ہائیڈرولک کیٹس کی تعمیر بھی شامل تھے جن میں ہر ایک میں گاڑیوں کے لیے پل بننا تھے یہ دروازے سرتیوں بھاری بارشوں اور سلاب کے انتظام کے لیے لازمی تھے تو معزز ناظرین اس نہر پر دو کنکریٹ کے پل بھی بنائے گئے ہیں جن میں ایک ہیریٹون بلک ہائیوے اور دوسرا ریلوے کے لیے ہے یہ نظر آنے میں بلکل سادہ سے لگتے ہیں پر ان کا ڈیزائن انتہائی مضبوط ہے جس میں ٹھوس مضبوط کے کنکریٹ کی سلیبیں جامل ہیں دوستو بہلے مرحلے کی تعمیر کے آخری مرحلے کے دوران روزانہ ایک کلومیٹر تک کی مٹی کی خدائی کی جاتی تھی اور یہ بات تو چکان دینے والی ہے کہ استعمال میں آنے والے ٹرک انتہائی پرانے ہیں یعنی انیس سو ساٹھ کی دھائی کے نہر کے گرد درخت بھی لگائے گئے ہیں تاکہ مٹی کو مضبوط بنایا جا سکے اور مٹی کی ارویون کو بھی روکا جا سکے اس پروجیکٹ میں 20 کلومیٹر پر محیط ایک علاقہ مختلف فصلوں کی آباشی کے نظاموں کی جانچ کے لیے اختص کیا گیا تھا تاکہ مٹی کی مناسب اور تاثیر کا اندازہ لگایا جا سکے نہر کے قریب رہنے والے لوگوں نے ایک اہم معاشی تبدیلی کا ذکر کیا ہے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا ہے اور پرانے فارمز کو دوبارہ لگایا گیا ہے بعض منفی ریپورٹس کے برقس تمام ٹھیک اداروں اور کارکنوں کو اچھی اور وقت پر ادائیگی بھی کی گئی ہے وہاں کے لوگ خوشی کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ خاص طور پر حیران کن ہے کیونکہ انہوں نے کئی دھائیوں کی جنگ خوشکسالی پانی کی کمی اور وسیع پیمانے پر حربت والے چیلنجنگ محول کو برداشت کیا ہے اس منصوبے سے قریبی علاقوں میں بجلی گھروں اور ورکشاپس کے لیے سولر پینلز کو زیادہ فروب ملا ہے اسی لیے فارمو پر پانی کے پمپوں کو بجلی فرام کرنے کے لیے سولر پینلز کے چھوٹے چھوٹے میدان بھی لگائے گئے ہیں اصل میں اس پروجیکٹ کو دو ہزار اٹھائیس تک مکمل ہونا تھا پر جس رفتار سے چل رہا ہے یہ دو ہزار پچیس تک کمپلیٹ ہونے کی امید رکھتا ہے تاہم یہ بتانا ضروری ہے کہ افغانستان چالیس میلین رہائشیوں جن میں زیادہ دردہی اور دور دراز کے رہائشی شامل ہیں کے لیے سخت پابندیوں کی وجہ سے کہت سے دوچار رہا ہے امید ہے کہ پانی کے انتظام زرات بجلی اور بیسنگ انفراشکچر سے متعلق مزید میگا پروجیکٹس اس پروجیکٹ کو فالو کریں گے جس سے افغانستان کو جنگ اور غربت سے نکلنے میں مدد ملے گی اور بہت جلد یہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بن جائے گا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا طالبان کے دور حکومت میں افغانستان اس بڑے اس منصوبے کو مکمل کر سکتا ہے اور کیا اس سے بھی بڑے پروجیکٹس کی شروعات کر سکتا ہے اس کے لیے کمنٹ واکس میں بلا ججے کپنی رائے سے آگاہ کریں مزید ویڈیوز کے لیے حاضر ہے لیب لیب فی ایمان اللہ